الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کانا جو کوئی ہو یریدو ارادہ رکھتا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا وزینتا ہا اور اس کی زینت کا نوفی ہم پورا دیں گے علیہم انہیں اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ فیہا اس میں وہم اور وہ فیہا اس میں لا یبخصون کمی نہیں کیے جائیں گے اولئیک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ لئیسا نہیں ہے لہم ان کے لئے فی الاخراتی آخرت میں الا النار مگر آگ وحبطا اور ضائع ہو گیا ما جو کچھ صنعو انہوں نے کیا فیہا اس دنیا میں وباطلن اور بیکار ہے ما جو کچھ کانو تھے وہ یعملون کرتے رہے اللہ حب العالمین نے ان آیات کے اندر جو بات بیان کی ہے اس کے مطالق مفسرین کی دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دونوں آیات ان کا تعلق کفار اور مشرقین کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اس آیت دوسری جو آیت ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں لئیسا لہم فی الاخراتی اللہ النار کہ ان کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے مراد کیا ہے کہ وہ پکے پکے جہنمی ہیں تو پکے جہنمی کون ہیں صرف کفار ہیں اور مشرقین ہیں اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں آیات عام ہیں اور اس میں منافق اور ریاکار بھی شامل ہے کیونکہ ان کے عمل بھی آخرت میں کیا ہے برباد کر دیے جائیں گے جب ہم اس کے اندر منافق اور ریاکار کو شامل کریں گے پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لئیسا لہم فی الاخراتی اللہ النار اس کا کیا معنی ہے کہ ان کے لئے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دائمی جہنمی صرف کون ہیں کفار اور منافقین ہیں مسلمان جو ہے گناہگار ہوگا وہ اپنی گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا جب اس کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے تو وہ دوبارہ جنت کے اندر آ جائے گا ہمیشہ مسلمان وہ جہنم کے اندر رہنے والا نہیں تو پھر اس کی تعبیل یہ کی جائے گی کہ یہاں پر جو لے اسلام فی الاخراتی اللہ النار اس کا مطلب پھر ہے کہ جو پکا کافر ہوگا مشرق ہوگا منافق ہوگا وہ تو جہنمی ہیں جو مسلمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا ریاکاری کی وجہ سے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دنے ایک شہید کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے وہ تمام نعمتوں کو پہچان لے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے ان کے لئے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لستے میں لڑتے لڑتے میں نے اپنی جان دے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کا تو نے جنگ کی تھی صرف اس لئے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے تجھے یہ داد دنیا کے اندر مل چکی ہے پھر اسے حکم ہوگا کہ اس شخص کو چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں داخل کر دیا جائے اس کے بعد پھر ریاکار قاری کو لائے جائے گا اس کے بعد پھر ریاکار دولت مند کو لائے جائے گا تو یہ حدیث اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے لیکن کیا ہے اگر مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر ایمان موجود تھا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا وہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے نکال دیں گے تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا صرف کیا ہے کافر ہوگا منافق ہوگا اور مشرق ہوگا مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا تو اس لئے زیادہ مفسرین وہ اسی جانب گئے ہیں کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ کفار اور کس کے ساتھ ہے مشرقین کے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے یعنی اس کو صرف دنیا کی زندگی چاہیے صرف دنیا کی طلب ہے اس کو باقی کچھ نہیں ہے وزینہ تہا دنیا کی زینہ چاہتا ہے اس کی خوبصورتی چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں نوفی الہیہم اعمالہم فیہا ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دے دیں گے اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی اب یہ جو جو انہوں نے رفاع عامہ کے کام کیے ہیں کفار نے مشرقین نے منافقین نے ان کاموں کا ان کو دنیا میں بدلہ ملے گا لیکن یہ بدلہ ملنا بھی کس کی مرضی پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھارہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے من کانا یورید العاجلتا عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نورید ہم جو بندہ دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے لیکن کس کو دیں گے لمن نورید جس کو ہم چاہیں گے اور ما نشاء جو ہم چاہیں گے یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے چاہا وہ مل جائے گا نہیں چاہت بھی ہماری ہوگی اور جتنا ہم چاہیں گے وہ ملے گا اس کے علاوہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو کافروں نے جو دنیا میں کوئی نیکی کی ہے آخرت میں صرف ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ عذاب کے اندر تخفیف ہو سکتی ہے لیکن وہ نیکی ان کو آگ سے کسی صورت میں نہیں نکال سکے گی کیونکہ جنت میں جانے کے لئے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے ایمان ہے ایمان شرط ہے نیک عمل کی قبولیت کے لئے جب انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ان کی نیکی کس طرح قبول ہوگی تو اس لئے دنیا میں جو نیکی کی ہے اس کا فائدہ صرف اس صورت میں ان کو مل سکتا ہے آخرت میں کہ عذاب کی کمی ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی آپ نے اس کی سفارش کی ٹھیک ہے تو یہ حدیث ہمیں اس چیز کو واضح کر دیتی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولائک اللہ لیسلہ ہم فی الاخرہ اللہ النار یہ جو لوگ ہیں ان کے لئے آخرت میں پھر کچھ بھی موجود نہیں ہے سباہ جہنم کے وہ حبیطہ اور ضائع ہو گیا ما صنعو جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ ضائع ہو گیا اور بیکار ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں جو محنت انہوں نے کی ہے جو اپنا مال خرچ کیا جو نیکی کی جو صدقہ کیا خیرات کیا کچھ بھی کیا نیک عمل اللہ کہتے ہیں ان کو کچھ ملنے والا نہیں صرف اسی صورت میں ان کو ملے گا جب وہ ایمان لے کر آئیں گے تو ایمان جب تک نہیں ہے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارکاہ کے اندر قبول نہیں ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعا